چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کے تھرو آؤٹ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پردکشنز پروائیڈ کی جائے میچ ہے ممبائی انڈیگنز ورسیز دلیگ کیپٹلز اور یہ کل کھیلا جائے گا یہ میچ اس سے پہلے پریویس جو میچ ہوا ہے راجستانز ورسیز چنہی سوپر کنگز بڑا ہی زبردست میچ ہوا ہے اور پروفٹ والا ہوا ہے ہماری ٹیم بھی پاس گئی لیکن آج ہم نے ٹیلیگرام پر اوپن پوسٹ لی نہیں کروایا آج ہمارا صرف پیڑ میں رہا جیسے میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ ایک تھریلر میچ ہو سکتا ہے برلمبہ ٹوٹل کا تھریلر میچ ہو سکتا ہے لیکن اس طرح سے بڑا ٹوٹل نہیں بن پایا جس طرح سے چنہی کا کلیپس ہوا تو تھریلر لیکن ضرور بنا ہماری ٹیم کون سی تھی ہماری ٹیم تھی راجستان صحیح ہے لیکن میں نے کل آپ کو بڑے سیمپل الفاظ میں بولا تھا کہ فرسٹ بیٹنگ کے ساتھ اگر آپ رہو گے تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا اب بہت بڑے چنہی والے بھی بولیں گے راجستان والے بھی بولیں گے یہ وہ صحیح ہے نا لیکن پروفٹ کی اس طرح سے ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فرسٹ بیٹنگ کے ساتھ پہلے بیٹ کر اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انٹریز کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں صحیح ہے ٹیم دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیم کوئی بھی جیتے فرق نہیں پڑتا آج میں آپ کو بڑا ہی زبردست چیز دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور پہلے آپ انٹریز کو غور سے دیکھئے گا راجستان ہم نے ٹیم دی اور اس کے بعد ہم نے اب دیکھیں ہم نے ٹیم راجستان دی لیکن ہم نے اس وقت بولا کہ انٹری کا کے لیے ویڈ کیجئے سیونٹی سیونٹی پیسے راجستان ابھی ہم نے انٹری دی کیونکہ فوراں ہی ویکٹ آگیا اور ہم نے یہ بولا کہ کھالے سیونٹی سیونٹی ون راجستان ہے کھالے ٹیم ہماری راجستان ہے بٹ انٹری کچھ الگ سے کریں گے انٹری کچھ الگ سے کریں گے فیفٹی فیفٹی ون میں بھی راجستان کو ہم نے کھایا پہلے سیونٹی سیونٹی ون میں کھایا پھر فیفٹی فیفٹی ون میں راجستان کو کھایا خوری اس کے بعد ایننگز فیفٹی فیفٹی ون میں راجستان کو کھایا اس کے بعد ہم نے کوئی انٹری نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا ایننگ بریک میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ مت سمجھئے گا کہ میچ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اگر ہم نکلنا چاہتے تو تقریباً ساٹھ یا چونسٹھ باسٹھ تریسٹھ پیسے چن نہیں آیا اگر وہاں سے بھی کوئی نکلنا چاہتا تو نکل جاتا تب بھی پروفیڈ میں ہوتا اور اچھا خاصا پروفیڈ بناتا اگر وہاں پر بھی سارا پروفیڈ راجستان پہ شفٹ کر لیتا یہ اپشن تھی جس کا جہاں دل کریں لیکن خود پر جو یقین ہوتا ہے اور اپنے کام پر یقین ہوتا ہے تب ہی انسان کامیاب ہوتا ہے اور سبر کا جو پھل ہوتا ہے وہ بہت مٹھا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی انٹری نہیں ہم نے کروائی کوئی انٹری نہیں کروائی صدہ پھر انتظار کیا میں آج دیکھا ہے انجوائے کیا سات آٹھ پیسے راجستان لگا صحیح ہے ایننگ بریک پر تو ویسے سچھبیس پچیس پیسے لگ گیا تھا تو سکون سے میں آج دیکھا بہت سارے میسیجز بھی آئے کلائن کے کہ بھائی کچھ نہیں کر رہے یہ کیا ہو گیا لاؤس ہو گیا دیکھیں ہمارے ساتھ اگر جوائن ہے تو آپ میں سبر بھی ہونا چاہیے صحیح ہے سبر کا پھل بہت مٹھا ہوتا ہے 54 50 پیسے چنہ ہی آیا اس سے نیچے بھی گیا 46 47 میں گیا اور 15 میں اوبر کے بعد گیا جا کر بہت لیٹ لیکن درست تب ہم نے سب کچھ جتنا پروفٹ تھا 70 71 پیسے میں بھی جو ہم نے کھایا ہوا تھا 50 پیسے بھی کھایا ہوا تھا وہ سب ہم نے راجستان پہ شفٹ کیا کیونکہ ہماری ٹیم راجستان سے اور پھر جو ہوا وہ آپ سب ہی نے دیکھا تو بھائی چنہ ہی پہ بھی پلس رہ کر بھی ہم راجستان پہ بھی پلس ہوئے صحیح ہے نا تو یہ ہوتا ہے کام پیڑ میں سپیشل کام سپیشل طریقے سے اور بڑے دل کے ساتھ جو بھائی اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں صرف پیڑ لکھ کر ووٹس ایپ پر میسی کرے باقی آپ کی مرضی ہے بہت سارے لوگ بولیں گے راجستان گیا راجستان جیت گیا راجستان بے شک جیتا ہوگا آپ کی ٹیم لیکن ایسی انٹری دکھاؤ کہ مفت میں انٹری اور پرافٹ والی ساری انٹری ہو مفت کا میچ اور بڑی چھوٹی انٹری کے ساتھ بڑا پرافٹ چھوٹی انٹری کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے ہمارا سپیشل کام تو جو بھائی جوائن ہونا چاہے میچ کا آپ کو میں نے کل بتا دیا تھا کہ تھریلر میچ تھا اگر کسی نے سات آڑ پیسے پر بھی راجستان کو کھایا تو ان کو بھی بڑی زبردفت یہ ٹریڈ ملی ہے ان کے لیے وہ سات آڑ پیسے کا جیک پوٹی ہے تو جنہوں نے جس کی چنہی دیکھیں سیمپل زی بات ہے اس میچ میں نہ چنہی والا لاؤس میں گیا ہے بندہ نہ راجستان والا گیا ہے دونوں طرف دونوں بندے ہی پرافٹ میں گئے لیکن چنہی پر جو رہا ہوگا اس نے زیادہ کمایا ہوگا جس نے آڑ پیسے میں پندرہ پیسے بیس پیسے میں کھایا انہوں نے زیادہ کمایا ہوگا زیادہ پرافٹ بنایا ہوگا تو چلیں کل کا میچ ہے ممبائی انڈینز بسی دلی کیپٹلز اس سے پہلے تھوڑا سا پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیں گے کون کون سی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے گجرات ٹائٹنز پہلے نمبر پر اور راجستان روائلز جو چاہ رہا تھا کہ دوسرے نمبر پر آئے اور اس لیے ان کے لیے میچ امپورٹنڈ تھا کیونکہ دوسرے نمبر پر رہ کر ان کے لیے دو چانسز ہوں گے فائنل میں جانے کے لیے اب لکھناو بھی کوالیفائی کر چکا ہے کوئی بڑا اپسٹ نہ ہو جائے تو اور ورنہ کوئی چانس نہیں ہے کہ لکھناو باہر ہو جائے اب میچ ہے رسی بی کا رسی بی کے میچز بھی ختم ہو چکے ہیں اب کوالیفیکشن پر بات آ جاتی ہے تین ٹیموں کی رسی بی ڈلی کیپٹلز اور پنجاب کینس فرض کریں اگر دلی کل ہار جاتا ہے اور تو رسی بی سیدھا جو ہے ہو جائے گا کوالیفائی مکفیکشن پر تو اب سارا کا سارا کل میچ جو ہے رسی بی کا وہ ممبئی پہ ہے کہ ممبئی جیتے اور رسی بی کوالیفائی کریں دیکھ کے ہماری ایک ٹیم جو ہم نے باہر لکھی ہوئی تھی راجستان کو ہم نہیں رکھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں لیکن مافیا نے لے کر آنا تھا مجرات راجستان لکھناو اور ہماری ٹیم آر سی بی تو اب آر سی بی کو ہم کوالیفائیرز میں رکھنے کے لیے صحیح ہے آر سی بی کو کوالیفائیرز میں رکھنے کے لیے نیٹرن ریڈ اگر دلی جی جاتا ہے تو نیٹرن ریڈ جو ہے نا آر سی بی کا برا ہے تو اس لیے دلی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اگر میچ جی جاتے ہیں صحیح ہے تو کل کے میچ میں ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے دیکھیں ہمیں آر سی بی پسند ہے اب مافیا پتہ نہیں کیا چاہتا ہے اور جس طرح لاسٹ میچ میں آر سی بی کے ساتھ مافیا نے کیا ہے کہ سب کو آر سی بی پسند بھی تھی لیکن مارکن لوڈ نہیں پڑھنے دیا آر سی بی پر سب نے بہت سارے سب نے تقریبا آلموسٹ آلموسٹ لوگوں نے پیسہ آر سی بی پر لگایا تھا لیکن پھر بھی فیکٹ نہیں ہوا آر سی بی پر مارکن لوڈ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آر سی بی پر مافیا آہ جس کو بولتے ہیں نا دل کا فیدا ہونا اور آگے لے کر جانا تو مافیا انٹرسٹڈ ہے اور لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مافیا ہمیشہ جو ہے نا کچھ اور دکھا کر کر کچھ اور جاتا ہے تو کل دلی پہ مارکن لوڈ ہونے والا ہے صحیح ہے اور جو آر سی بی کے فینز ہوں گے وہ مارکن لوڈ ڈالیں گے ممبئی پر تو کل کا یہ میچ بھی بڑا تھرلر ہونے والا ہے اور بہت امپورٹنڈ میچ ہے ممبئی ممبئی کے لیے تو خیر امپورٹنڈ نہیں ہوگا لیکن فینش نورڈ پر کرنا چاہے گا لیکن دلی کے لیے یہ میچ بہت ضروری ہے اور ممبئی انڈینز شاید آپ کو کل کھلتی ہوئی نظر نہ آئے ممبئی انڈینز کی جگہ آپ کو آر سی بی کھلتی ہوئی نظر آئے ممبئی میں آپ کو آر سی بی کی جھلک نظر آئے گی تو آپ ممبئی کی کل سپورٹ جو ہوگی نا وہ اکیلی ممبئی کی نہیں ہوگی وہ ساتھ آر سی بی کی بھی جوہین ہوگی تو اس لیے سمجھ لیں کہ ممبئی کا مارکل لوڈ تو ہو گئی ہوگا اوپر سے آر سی بی کا بھی مارکل لوڈ ممبئی پہ ہوگا دلی کے فینس دلی کے ساتھ بیٹیں گے لیکن میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی ہے کہ دلی پہ دلی کے فینس ہوں گے اور ممبئی پہ جو ہے نا پلس آر سی بی کے فینس کا مارکل لوڈ ہوگا واقعی آپ سمجھ دار ہیں اب دلی ممبئی کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے کیونکہ ان کا جو پہلا میچ ہوا تھا وہ پانچ پیسے کا گھوڑا ہوا تھا اور وہ دلی نے جیتا تھا تو ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ ایک ٹیم نے ایک ٹیم سے امید لگائی ہو اور وہ ہار جائے تو ایسا نہیں ہوتا صحیح ہے نا ایسا کم ہی دیکھنے کو ملے بے شک وہ ورلڈ کپ کے میچیز ہوں یا دوسری لیکس کے میچیز ہوں لیکن ایسا بھی دیکھا ہے کہ اوپر والی ٹیم کی چھٹی ہو جانا اور نیچے سے ٹیم کا اٹھ کر اوپر آ جانا تو کہیں نہ کہیں بلو بلو آپ کو نظر آسکتا ہے صحیح ہے اور آر سی بی کا یہاں سے نکل جانا بھی نظر آپ کو آسکتا ہے تو بڑا مشکل ہے اس میچ کی پڑکشن کرنا تو بس اتنا بولوں گا کہ ٹیلی گرام پر جوائن رہیے گا شاید آپ کو کسی کی ٹپ کی بھی ضرورت نہ پڑے اس میچ میں کیونکہ یہ میچ ایسا تھریلر ہونے والا ہے اور دوسری بات میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ٹائی پر اپنا پروفٹ ضرور رکھئے گا میں آپ کو ہر ویڈیو میں بول رہا ہوں کہ آخری جو میچیز ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ستر پجتر میچیز کی لیگ ہو اور سپر آور نہ ہو ٹائی نہ ہو میچ تو ابھی تک ایک بھی نہیں ہوا تو اس لیے اس میں سے کوئی بھی میچ ایسا ہو سکتا ہے جو ٹائی ہو سکتا ہے کلوز جا سکتا ہے تو اس لیے اس میچ میں بھی آپ جو ہے نا ممبئئی ویسے بھی آپ کو پتا ہے ممبئئی کے میچیز کیسے ہوتے ہیں اور اگر آئی پیل کی ہسٹری میں سب سے زیادہ سوپر آورز ہوئے ہوں گے جس ٹیمز کے ان میں سے ممبئئی بھی ایک ٹیم ہوگی تو اس ٹائی پر پیسہ رکھئے گا بڑا کلوز تھریلر ہونے والا ہے اور یہ وانکڑے کا گراؤنڈ ہوگا ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں ٹیلیگرام پر پھر بولوں گا کہ ایکٹیو رہیے گا اور جس جو بھائی ہمارے ساتھ پیڑ میں جوائن ہونا چاہتا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ پروفٹی چھیری میں کام کرنا چاہتا ہے جس نے ابھی کچھ نہیں کمایا تو ابھی بھی یہ پانچے میچیز ہیں آجاو زیادہ نہیں تو لاؤس کٹ کرنے کی جتنا آپ نے لاؤس کیا اس کو لاؤس جو ہے ریکور کرنے کی میں آپ سبی سے میں گرانٹی لیتا ہوں صحیح ہے نا تو باقی ابھی تک یہ ہمارا لگاتار نوہ میں آچا ہے آٹھوہ یا نوہ ایک ہمیں پیچھے لاؤس ہوا جو صدی سے بات ہے چند نہیں جس میں آل اوٹ ہوا تھا نائنٹی ایت پر تو اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارا کوئی لاؤس نہیں ہوا اور ہمارا یہ دعویٰ ہے آپ سبی کے ساتھ کہ فائنل تک ہمارا کوئی میچ بھی لاؤس میں نہیں جائے گا ویڈیو کو یہی غتم کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیے سکسس سے ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گی اور فیک لوگوں سے فیک ٹپرز سے فیک چیزوں سے بچیں خدا حافظ